بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن بریانی سپائسی دیگی سٹائل میں پہت ہی آسان طریقے سے اس میں ہم کوئی بھی بزار کا مسالہ استعمال نہیں کریں گے ہم اسے گھر کے مسالوں سے بنائیں گے ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں مکسی جار لینا ہے اس میں ثابت کالی مرچے ایک چمچ ایٹ کرنی ہے ایک چمچ ہم نے ثابت زیرے کا ایٹ کرنا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں سونف کا ایٹ کر دینا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں ثابت سوکے دھنیے کا ایٹ کر دینا ہے چار ہم نے اس میں لال مرچے ثابت ایٹ کر دینا ہے ایک ہم نے بادیان کا پھول ایٹ کر دینا ہے سات سے آٹھ ہم نے ثابت لونگ ایٹ کر دینا ہے دو ہم نے اس میں تیز پتہ ایٹ کر دینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے پاودر بنا لینا ہے ون کے دی چکن لیا ہے اس میں ہاف ہم لوگوں نے کب یوگرٹ کا ایٹ کر دینا ہے اور ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا اسے ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ آلو بخارے لینے ہیں اسے ایٹ کر دینا ہے دو چمچ ہم نے اس میں نمک کی ایٹ کر دینی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں لال مرچ کی ایٹ کر دینی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں کالی مرچ کی ایٹ کرنی ہے آدھی چمچ ہم نے اس میں حلدی کی ایٹ کرنی ہے آدھی چمچ چھوٹی ہم نے اس میں فوڈ کلر کی ایٹ کر دینی ہے تین ٹماٹر لیے تھے اس کی پیوری بنا لی تھی اسے ایٹ کر دیں گے چھے سے ساتھ ہری مرچے لیے تھی اس کا پیسٹ بنایا تھا اسے ایٹ کر دیں گے ایک چمچ لیسن اور ردرک کا پیسٹ لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اسے ہم میرینیشن کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے چاول لیے ہیں ہاف کے جی اچھے سے اسے ووش کیا اور پانی میں اسے رکھ دیا ہے اب یہاں پر میں نے پانی پہلے سے بوائل کرنے رکھا تھا چار ہم نے اس میں سبز لائچی ایٹ کر دینی ہے دو چمچ ہم نے اس میں نمک کی ایٹ کر دینے ہیں دو سے تین پیس ہم نے دالچینی کی ایٹ کر دینے ہیں ایک بادیان کا پھول ایٹ کر دینا ہے تین ہم نے تیز پتہ ایٹ کر دینے ہیں دو موٹی لائچی ایٹ کر دینی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں سابوس زیرے کا ایٹ کر دینا ہے دو چمچ ہم نے اس میں کوکنگ اویل کے ایٹ کر دینا ہے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس میں اپنے سو کیے ہوئے رائس ایٹ کر دینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم نے اس کو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ اچھے سے بوائل کر لینا ہے چاول بوائل ہو چکے ہیں اسے پانی سے الگ کر لیں گے کوکنگ گوئی لیا ہے ہاف کپ اس میں دو ہم لوگوں نے پیاز ایٹ کرنے ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب ہم اسے گولڈن کر لیں گے پیاز گولڈن ہو چکا ہے اس میں سے تھوڑی سی پیاز ہم نکال لیں گے باقی پیاز میں ہم نے اپنا میرینیشن کیا ہوا چکن ایٹ کر دینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑی دیر ہم نے اسے پکنے دینا ہے یہاں پر چکن پکنا ہمارا سٹارٹ ہو چکا تھا اب ہم نے اس میں ہاف کپ پانی کا ایٹ کر دینا ہے اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے لٹ سے کور کر دینا ہے اور اب ہم نے اسے پکنے دینا ہے چکن ہمارا یہاں پر اچھے سے پک چکا ہے اب ہم نے اسے ایک برتن میں نکال لینا ہے اب اس اکڑاہی میں ہم نے سب سے پہلے چاولوں کی نیچے تیہ لگا دینا ہے اس کے اوپر اب ہم نے اپنا پکا ہوا چکن ایٹ کر دینا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر چاول لگا دینا ہے پھر اپنا باقی سارا پکا ہوا چکن لگا دینا ہے فرائی کے اوپر اپنا چاول لوگ لگ رہتا ہے سبز مرچے کر دیں گے لیمن کے سلائسیز ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے دم لگا دیں گے ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ